اسلام علیکم جمشید بھائی یہ جو ہائی ٹیک فوٹی فور نمبر فیڈ ہے یہ میں نے سنائے کہ یہ گرم ہوتی ہے کسی بندے سے سنائے نا تو یہ کیا ہائی ٹیک فوٹی فور جو فیڈ ہے یہ گرمیوں میں دی جا سکتی یا نہیں دوسری بات یہ کہ یہ او آر ایس والا ساشے ہے جو پانی میں ملا کے دیا جاتا ہے اس ریبٹ کو جس کو پیچس لگیا ہوں تو کیا یہ دوسرے ریبٹ کو بھی دے سکتے ہیں جو جن کو پیچس نہ لگے ہوں باقی ریبٹ کو بھی دیا جا سکتا ہے یا نہیں جی ہائی ٹیک کی فیڈ گرمیوں میں بھی دے سکتے ہیں سال کے بارہ مہینے ہائی ٹیک کی فیڈ ہی استعمال کرنی ہے لیکن سردیوں میں جو ہوتی ہے وہ چالیس پہ تقسیم کرتا ہے سوری پچیس پہ تقسیم کرتے ہیں کلو کو یعنی کہ ایک کلو کے خرگوز کو آپ پچیس پہ تقسیم کریں تو چالیس گرام اس کا فارمولا تھا چوبیس گھنڈوں کا لیکن گرمیوں کو جو فارمولا ہے مائی کے بعد مائی سے لے کر اکتوبر کے انڈ تک یہ چھ مائنے مائی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر یہ ہم نے تیس گرام پر کیجی کے حساب سے دینا ہے چوبیس گھنڈوں میں تھوڑی سی کم کر دینا ہے بس کیونکہ باقی جتنے بھی ونڈے ہیں ان میں اس طرح کا فائبر اس طرح کی پروٹین بغیرہ بغیرہ نہیں ہے کسی کا پروٹین زیادہ تھی پھر فائبر کم ہے تو اس فیڈ کے اوپر بڑی ریسارٹ جوئے ہیں اور سیف ریبیٹ فارمی کمپری پاکستان نے اس فیڈ کا بقاعدہ طور پر ہزار روپے لگا کے کئی بار لبارٹی کروائی ہے اور باقی بھی فیڈ پر انہوں نے لبارٹیاں کروائی ہیں لیکن ان کا وہ کنسٹریشن ویلیو نیوٹریشن ویلیو وہ جی چیزیں تھی وہ ان باقی فیڈ میں نہیں ملی جو ہائی ٹیک کی فیڈ میں ان کو ملی ہیں تو اس لئے پھر میں ہائی ٹیک کی فیڈی ریکمانگ ریکمانڈ کروں گا اور باقی آپ لوگ لوسن اپنا جو چارہ وغیرہ ہے وہ ساست بر قرار کر دیتے رہیں باقی کچھ لوگ گرمیوں میں الیکٹرولائٹ دیتے ہیں الیکٹرولائٹ وہ بھی اور اس کی طرح پورڈر ہوتا ہے کوئی اچھی کمپنی کا لیا جائے یہ تو سیمن کمپنی کا تو ہر جگہ مل جاتا ہے اس کی تصفیر بھی میں بیٹھوں گا اور اور ایس تھوڑا مائیں گے اور ایس دے تو اور بھی اچھا ہے تو اس طرح آپ لوگ جاؤ جو ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی دے سکتے ہیں گرمیوں میں وہ بھی تھوڑی تھنڈی ہوتے ہیں یہ بھی دے سکتے ہیں موسیقی